اسرائیل دنیا کو کہہ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سیفیسٹ کنٹری ہے لیکن کچھ دنوں پہلے آپ لوگ انہیں دیکھا ہماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد اسرائیل میں تباہی مجھ گی اسلام بیٹھو امید ہے کہ آپ سارے اچھے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلامت ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں سری بات کو سبسکرائب کرنا ہے اور وقت پہ آپ لوگوں تک اچھے سے اچھے ویڈیوز پہنچ جائیں گے اسرائیل کے ادھر ہم لوگ بات کریں اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بہتری جو ہے آئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے آپ لوگ آئرن ڈون یا کیپٹ بارزی اور انٹی کاسم سسٹم کے طور پہ جانتے ہیں اس آئرن ڈون کی اگر ہم لوگ بات کریں آئرن ڈون کیا ہے یہ کیسے اسرائیل کو بچاتا ہے مسائل اٹیکس سے تو جیسے کچھ دنوں پہلے جب ہماس نے راکیٹس سے اٹیک کیا پانچ ہزار راکیٹس بیس منٹ میں دا گئے اور آئرن ڈون سسٹم اسی سمیں نہ کارا ہو گیا اور اسرائیل کو اس تباہی سے وہ بچانا سکا اور اسرائیل کا پرائیم میریسٹر نیتنیہو نے جنگ کا اعلان کر دیا اور جنگ کو نام پڑا ال اکسا فلڈ آپریشن آخر کارے آئرن ڈون سسٹم ہے کیا اور یہ فیل کیوں گوا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آئرن ڈون ہے کیا آئرن ڈون سسٹم کی اگر ہم لوگ بات کریں اسے بنانے والا تھا رافیل ایڈوانز ڈیفینڈ سسٹم اور اسرائیل ایرو سپیس ایجنزی ان دونوں نے اس سسٹم کو بنایا تھا جو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتے تھی موٹر شیل سے یا روکیٹ سے اب اس کی اگر بات کریں ستر کلومیٹر سے اگر کوئی روکیٹ اسرائیل کے اندر داخل ہو جاتا تھا وہ اس کنٹری کو پروٹیکٹ کرتا تھا یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے اس کے اوپر 1.6 بلین ڈالرز کھرچ کی اور لاسٹ یر ایک بلین اور دیا آئرن ڈوم کو اور سٹرونگ بنانے کے لیے اس آئرن ڈوم نے اس سے پہلے اسرائیل کو بچایا تھا لیبنان سے ہماس سے اور سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں اس آئرن ڈوم کو سب سے پہلے یوز کیا گیا تھا دوہزار گیرہ میں بیر شیوہ نام کی جگہ پہ آخر کار یہ آئرن ڈوم ہوتا ہے کیا آئرن ڈوم سسٹم کے اگر بات کریں اس کا پہلے والی چیز جو ہوتی ہے ڈیٹیکشن اینڈ ٹریکی گراڑا جس کا کام ہوتا ہے جب اسرائیل کے اوپر راکیٹس دھاگے جاتے ہیں یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ راکیٹ کس ڈیریکشن چھے آ رہا ہے اور اس کی پروجیکٹری کیا ہے کس شہر پہ کس علاقے پہ یہ گرنے والا ہے اس کے بیت دوسرا اس کا ہے بیٹل اینڈ منیجمنٹ ویپن سسٹم اس کی اگر بات کریں جیسے یہ ڈیٹیکٹ ہوا راڈار کو کہ میسائل اس کی طرف آ رہا ہے یہ جو بیٹل منیجمنٹ اینڈ ویپن سسٹم ہے یہ دیکھتا ہے کہ راکیٹ کس کی طرف آ رہا ہے یہ ڈیٹیکٹ اس کی ٹریکٹری اس کی سپیڈ کر دیتا ہے اور اس کے بعد لاسٹ والا سسٹم جسے ہم لوگ میسائل فائرنگ یونٹ کہتے ہیں جیسے یہ راکیٹ کسی شہری علاقے کی طرف آ جاتا ہے یہ جو میسائل فائرنگ یونٹ ہے یہ بیس میسائلز ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے تعمیر میسائلز ان کو کہتے ہیں جو کنٹری اسرائیل کے اوپر راکیٹ دابتی ہے یہ انہیں ائر میں ہی تباہ کر دیتی ہے یہ تعمیر میسائل اور اگر ہم لوگ دیکھیں یہ چار لانچورس ہوتے ہیں ایک اس بیٹری سسٹم کے ساتھ اس راڈ آر سسٹم کے ساتھ اور ہر ایک سسٹم میں بیس تعمیر راکیٹ سوٹے ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں اسرائیل کو اب تک یہ بچاتا رہا لیکن حماس دھونڈ رہا تھا کہ ہم لوگ اس ایرن ڈونڈ سسٹم کو کیسے نہ کارا کریں تو پرسو آپ لوگ انہیں دیکھا حماس میں پانچ ہزار راکیٹس ایٹ ایٹ ایم ڈا گئے وہ بھی بیس منٹس میں اور یہ جو راڈار سسٹم تھا آئر این ڈونڈ یہ سبھی راکیٹس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائے کہ کہاں سے راکیٹس آ رہے ہیں اور یہ فیل ہوا جس کی وجہ سے عراق اسرائیل میں تباہی ہوئی اور اس کے باوجود اسرائیل نے اب نہتے لوگوں پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کیا یعنی دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں کتنا بھی کوئی ڈیفنس سسٹم سٹرانگ ہو لیکن کوئی نہ کوئی کمی اس میں ہوتی ہے یہ تھا یہاں پہ چھوٹا سا ایک ویڈیو جس میں ہم لوگ نے ایر این ڈونڈ کی بات کی ہے نہ کر رہا کیوں ہوا کیوں یہ اسرائیل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا لاسٹ میں آپ سب سے ریکریسٹ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ شکریہ